بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خاریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تاجکستان کے بارے میں کہ تاجکستان کا ویزا فری آپ کس طرح پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر جا سکتے ہیں ویزا کی جو فیس ہے وہ کیا ہے گھر بیٹھے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تاجکستان کا ویزا تو آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو کو آپ انڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو آپ سسکرائب کر لیجئے تاکہ جب بھی کوئی بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن آسانی سے مل جائے جی تو دوستو جتنی بھی پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر ای ویزا کنٹری ہیں یا ویزا فری کنٹری ہیں ان میں اگر ہم یہ کہیں کہ سب سے زیادہ آسان ہے تاجکستان جانا تو کہنا غلط نہیں ہوگا پاکستان سے آپ تاجکستان ایزی لی جا سکتے ہیں تاجکستان اور پاکستان کافی قریب کنٹری ہیں تو ڈریکٹ فلائٹ تو نہیں جاتی آپ وایا یو ای ویا دبئی ویا قطر یا پھر وایا بہرین ایزی لی جا سکتے ہیں اس کی جو فلائٹ ٹیگٹ ہے وہ آپ کو ساٹھ ہزار سے لے کر ایک لاہ کے درمیان میں آپ کو آنے اور جانے کی جو فلائٹ ٹیگٹ ہے وہ آسانی سے آویلیبل ہے آپ لے سکتے ہیں ای ویزا کی ہم بات کریں پرائز کی تو اکتیس ڈالر اس کی ویزا پرائز ہے جو ای ویزا ہے وہ تیس دن سے لے کر نبے دن تک کا ویزا ہے جو کہ آپ آن لین ہی گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں اس کی جو ویزا فیز ہے وہ صرف اکتیس ڈالر ہے ریکوارمنٹ کی بات کریں تو آپ کا ویلٹ پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کی فوٹو ہونی چاہیے ہوتل بوکنگ ہونی چاہیے ریٹرن ایر ٹیگٹ ہونی چاہیے یہ تمام چیزیں آپ نے ان کو سکین کر کے ان کی آفیشل ویب سائٹ پہ جا کے سینڈ کرنی ہے آپ نے ان کو اکتیس ڈالر پے کرنے ہیں اور آپ کو جو ویزا ہے وہ آن لین ہی گھر بیٹھے مل جائے گا اس کے بعد اس ویزا کی یہ بھی حاصیت ہے کہ اگر آپ گھر بیٹھے آن لین اپلائی کر لیتے ہیں تو آپ بائی روڑ بھی جا سکتے ہیں پاکستان سے افغانستان اور افغانستان سے تاجکستان آپ ایزی لی جا سکتے ہیں جو آپ کا فلائٹ کا خرچہ ہے وہ بھی آپ کا بچ جائے گا اگر آپ بائی روڑ جاتے ہیں تو یہ جو کنٹری ہے تاجکستان اس کا ای ویزا ہے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر کم ریکوارمنٹ کے ساتھ کم پیسوں میں آپ ایک اچھے کنٹری کا ویزا لے کر جا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اگر ہم بات کریں اس کنٹری کی ویلیو کی تو اس کا جو پاسپورٹ ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہے پاکستانی پاسپورٹ کی اگر ہم کمپیر کریں لیکن وہاں پر جا کر کام کرنے کے مواقع بہت ہی زیادہ کم ہے وہاں کے پیپر لینے وہاں کا پاسپورٹ لینا اتنا زیادہ اچھا آپشن نہیں ہے اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کیونکہ اس کے پاسپورٹ کی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے وہاں کی جو کرنسی ہے وہ کافی زیادہ ڈاؤن ہے تو اسی لیے وہاں پر جا کے آپ گھوم پھر تو سکتے ہیں لیکن وہاں پر فیوچر کا پلین کرنا یا وہاں پر جا کے کوئی بزنس سٹارٹ کرنا وہ اتنا زیادہ اچھا آپشن نہیں ہے تاجکستان سے اور بھی کافی زیادہ اچھی اچھی انٹریز وقت ہیں جن میں آپ انویسٹ کر سکتی ہیں جن میں آپ اپنا فیوچر کے لیے جا سکتی ہیں جس طرح ازربائی جان ہے قطر ہے اس کے بعد آپ جورجیا جا سکتی ہیں مالٹا جا سکتی ہیں اس کے بعد آپ رومانیا یا پھر سلوکیا جا سکتی ہیں یہ کافی بہتر آپشن ہے تاجکستان کے نسبت تو صرف وزٹ کے لیے اپنی ٹریول ہسٹی بنانے کے لیے یہ کنٹری کافی زیادہ اچھا ہے تقریباً دو لاہ کے اندر اندر آپ وہاں پر جا کے گھوم پھر کے واپس آ سکتی ہیں تو کافی اچھا پیکج ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تاجکستان تو ایزی لی آپ گار بیٹیز کا ویزا اپلائی کار کے جا سکتے ہیں کم ریکوارمنٹ کے ساتھ کم پیسوں میں آپ وہاں پر جا سکتے ہیں جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے جن بھائیوں نے بھی تک چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب نہیں کیا پلیز چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ میں سنا کر سکیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ